یہ ساہر لدیانی نے کہا تھا ہاں آپ سے پوچھ کے کریں گے کیا آپ تو ٹھٹے شاعر ہیں نہ شاعری آتی آپ کو نہ زوخ ہے نہ کچھ ہے بولے جاتے ہیں کیا کیا بولتے ہیں آپ کو ہی معلوم بہرحال سر یہ جو کسانوں کا قانون اس میں کیا کالا ہے کالا اس میں یہ ہے کہ اس ہاؤس کو اگری کلچر سٹیٹ سبجیکٹ ہے اور وہ کہاں لکھا ہے سنویدان میں انٹری فورٹین انٹری ٹوئنٹی ایٹ شیڈول سیون میں اور یہ فیڈرلزم کے خلاف ہے کیشان اندہ بھارتی خواف طور پر کہتا ہے کہ فیڈرلزم بیسی سٹکچر ہے تو یہ سب سے بڑا کالا ہے اور سر یہ پورا کسانوں کا ایڈیٹیشن سے کیا بات معلوم ہوئی کہ سرکار کو اس لوگ سبح کی عظمت اس کی خوبصورتی کی کوئی ان کے پاس حیثیت نہیں ہے سرکار اس ایوان سے درتی نہیں ہے سرکار کس سے درتی ہے جب لوگ روٹ پر نکل کر آتے تو موڈی جی کی نین حرام ہو جاتی ہے درتی ہے آپ بناو سی ڈبل اے کے رولز انشاء اللہ ہم دوبارہ روٹ پر نکلیں گے پورے بھارت میں اس کے غلاب اتجاج ہوگا سر تیسری بات سب کا ساتھ سب کا وکا سب کا وشواس یہ بھی جھوٹ ہے کیوں جھوٹ ہے بابری مسجد کے ڈیمولیشن کا کیس آتا ہے ججمنٹ آتا ہے اور کیس میں کہا جاتا ہے کسی نے نہیں توڑا اگر سرکار اس ججمنٹ کے خلاف اپیل کیوں نہیں کرتی اپیل کیوں نہیں کرتی ایک کرمینل ایک سپریم کورٹ نے کا ڈیمولیشن آف بابری مسجد کو آپ حکومت میں ہیں آپ اپیل اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ آپ اپنے لوگوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آپ سن لیجئے جی سر تھوڑا بوت کیا سر بولتے سوئے میں ہاں سر آپ آگے نہ سر آپ پرٹیکشن ہے مجھے اب تو کوئی فیکر کی بات نہیں ہے اور کھل کے بول سکتے آپ آگے سر سپیکر آگے ہیں سر اب تو کیا ہے سر آپ ہمارے لیے ہیں سر کسی اینہ امینہ ڈیکا نے ٹوئٹ کیا آپ نے پریشان ہو گئے اینہ امینہ ڈیکا نے ٹوئٹ کیا آپ کھڑے ہو گئے ارے کیونسی فورن پالیسی آپ کی بھارت کے اطراف میں جتنے پڑوسی ہیں چین حملہ کیا کون سا ایک پڑوسی ہے جو چین کے خلاف بولتا ہے بتائیے کوئی نہیں بولتا موں نہیں کھولتا سری لنکا میں آپ پورٹ بنا رہے ہیں کس کے ساتھ جاپان کے ساتھ کس کو کام مل رہا تھا آپ کے نور نظر کو ہاں ایک ایسر ایک ایسر ایک اور بات بات آئی کہ شادی کے گھر میں غصہ ہوتا ہے ارے کونسی شادی کی بارات ہے کہ اٹھارہ لاکھ کروٹ ٹیکس ملتا ہے اور چھتیس لاکھ کروٹ یہ سرکار خرشتی ہے کیا شادی کر رہے ہیں آپ واہ واہ معنی واقع میں آپ کی ایکنومک پالیسی کو سلام ان کے خلاف بولنے کے لئے کھڑا ہوا ہوں اور میں اپنی بات کا آغاز اس ملک کا نام لے کر کرنا چاہتا ہوں جس کا نام لینے سے ہمارے ملک کے وزیع اعظم ڈرتے ہیں اور کابتے ہیں اس ملک کا نام چائنہ ہے اور اس چین نے پینتالیس سال کے بعد بھارت اور چین کی سرک پر ہمارے بیس شفائیوں کو مار دیا اور ان کی موت ان کی شہادت رائے گا جانے دیری حکومت جس مقام پر ان کو مارا گیا تھا اس مقام پر آج بھارت کی فوج پی پی فور پی پی ایک تک ہم پیٹرولنگ نہیں کر سکتے آج ارونہ چل پردیش میں چین بھارت کے لیسی میں چین نے گاؤں کو بسا دیا یہ سرکار چین سے لفظی طور پر اس بات کا احتجاج کرنے کی طاقت نہیں رکھ سکتی کہ آپ نے بھارت کے لیسی کے اندر گاؤں کو بنا دیا نکولا سکم میں چین گھس رہا ہے آخر کیا ڈر ہے اس حکومت کو اور خاص طور سے وزیر آزم کو کہ وہ چین کا نام لینے سے ڈرتے ہیں بھئی ملک کی سلمیت کا مسئلہ ہے ملک کی زمین پر چین خبزہ کرتے جا رہا ہے اور بھارت کے وزیر آزم چین کا نام نہیں لیتے میں امید کرتا ہوں کہ جب وزیر آزم اپنا ریپلائی دیں گے تو وہ حمد دکھائیں گے اور چین کا نام لے کر کہیں گے کہ چین یہاں پر ان جگہوں پر گسا ہوا ہے سر چین آج بھی اپنا انفرسکچر بڑھا رہا ہے وہاں پر فوج کو بڑھا رہا ہے میں سرکار سے جاننا چاہتا ہوں کہ جب برف بگل جائے گی دوبارہ چین حملہ کرے گا بھارت کی فوج پر تو آپ اس کے لیے کیا تیاری کر رہے ہیں اور سر میں یہ تخریر اس لیے بھی کر رہا ہوں کیونکہ میں ایک آندولن جی بھی ہوں میں ایک آندولن جی ہوں مجھے اس کا فخر ہے اس لیے میں کھل کے بول رہا ہوں الفاظ چاپ کر جس جگہ پر ہم کو انفرسکچر بنانا تھا ہم نے ٹکری پر بنا دیا جس جگہ پر ہم کو وہ انفرسکچر بنانا تھا ہم نے سنگور میں بنا دیا جو انفرسکچر کی ضرورت تھی ہم نے غازی پور پر بنا دیا اور انا چل پردیش میں نہیں بنایا آخر ہو کیا رہا ہے کیا کسان سے جو برتاؤ کیا جا رہا ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ چین کی فوج بنی بھی ہے اور جو چین کی فوج سے برتاؤ کیا جانا تھا آپ کسانوں سے کر رہے ہیں تو میں اس حکومت سے جاننا چاہتا ہوں کہ انفراسکچر اور یہ کسانوں سے کیوں ظلم کیا جا رہا ہے سر یہاں پر یہ تینوں خانون کو لینا پڑے گا واپس آپ کو آپ کی انا کو تھوڑا مٹانا پڑے گا اور تینوں خانون کو واپس لینا پڑے گا سر یہاں پر میرے کو ساہر لدیانیوی کا ایک شیر یاد آ رہا ہے میں ساہر لدیانی کے ساتھ مازد کے ساتھ اس شیر میں ترمیم کر کے کہنا چاہوں گا کہ جو موجودہ حالات پر کہ ساہر لدیانی کا شیر کو تھوڑا تبدیل کر کے کہ چین پر کرم کسانوں پر ستم رہنے دے تھوڑا سا بھرم اے جانے وفا یہ ظلم نہ کر یہ ساہر لدیانی نے کہا تھا ہاں آپ سے پوچھ کے کریں گے کیا آپ تو ٹھٹے شاعر ہیں نہ شاعری آتی آپ کو نہ ذوق ہے نہ کچھ ہے بولے جاتے ہیں کیا کیا بولتے ہیں آپ کوئی معلوم بہرحال سر یہ جو کسانوں کا خانون اس میں کیا کالا ہے کالا اس میں یہ ہے کہ اس ہاؤس کو اگری کلچر سٹیٹ سبجیکٹ ہے اور وہ کہاں لکھا ہے سنویدان میں انٹری فورٹین انٹری ٹوئنٹی ایٹ شیڈول سیون میں اور یہ فیڈرلزم کے خلاف ہے کیشان اندہ بھارتی خواف طور پر کہتا ہے کہ فیڈرلزم بیسی سٹکچر ہے تو یہ سب سے بڑا کالا ہے اور سر یہ پورا کسانوں کا ایڈیٹیشن سے کیا بات معلوم ہوئی کہ سرکار کو اس لوگ سبھا کی عظمت ان سے ڈرتی نہیں ہے سرکار کس سے ڈرتی ہے جب لوگ روٹ پر نکل کر آتے تو موڈی جی کی نین حرام ہو جاتی ہے تو وہی آپ پیغام دے رہے ہیں کہ لوگ روٹ پر نکلے تو سرکار کہتی ہے کہ ہم دیڑ سال تک خانون کو ملتوی کر دیں گے ارے آپ کیسا بولتے کیا اس ایوان کی توہین نہیں ہے کہ آپ یہاں پر خانون اپنی طاقت کی بنیاد پر بناتے ہیں اور اس لوگ سبھا کی عظمت کو نستنابود کر دیتے ہیں آپ بناو سی ڈبل اے کے رولز انشاءاللہ ہم دوبارہ روٹ پر نکلیں گے پورے بھارت میں اس کے غلاب اتجاج ہوگا سر تیسری بات سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس یہ بھی جھوٹ ہے کیوں جھوٹے بابری مسجد کے ڈیمولیشن کا کیس آتا ہے ججمنٹ آتا ہے اور کیس میں کہا جاتا ہے کسی نے نہیں توڑا اگر سرکار اس ججمنٹ کے خلاف اپیل کیوں نہیں کرتی اپیل کیوں نہیں کرتی ایک کرمینل ایک سپریم کورٹ نے کہا ڈیمولیشن آف بابری مسجد کو آپ حکومت میں ہیں آپ اپیل اس لئے نہیں کر رہے کیونکہ آپ اپنے لوگوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں کیا پیغام دینا چاہتے کہ بیٹا کاشی مطورہ میں بھی توڑ دو ہم تمہارے ساتھ ہیں اپیل نہیں کرنا چاہتے بابری مسجد ڈیمولیشن کیس کو کیا آپ انصاف پسند نہیں ہیں کیا آپ مظلوم کے ساتھ نہیں کھڑ رہنا چاہتے کیا آپ ظالموں کو جیل میں نہیں بھی جانا چاہتے جنہوں نے چھہ ڈیسمبر کو بابری مسجد کو تحید کیا آپ کی خاموشی اس بات کا اخرار ہے کہ آپ تشدد پسند ہیں آپ جبر کے نام پر آپ کے پاس خانون کی بالازستی کا کوئی رول نہیں ہے سر چوتھا پوائنٹ اندولن جیوی پیرسائٹ سر جمہوریت کی بخا کے لیے سنویدھان کی بخا کے لیے اندولن کرنا ضروری ہے اور وزیر آزم یا کوئی برسر اقتدار جماعت کے لوگ اگر اندولن جیوی پیرسائٹ کا لفظ استعمال کریں گے تو میں یاد دلانا چاہتا ہوں سر آپ کے ذریعے سے اس حکومت کو کہ ہٹلر نے جرمنی میں یہودیوں کے خلاف ان کو کاخروجس کا ترمائٹس کا اس کے بعد بیس اس کے بعد بیس ملین آپ دیکھتے ہیں کہ دو ملین سے زیادہ یہودیوں کو گیاس کے چمبر میں دالا گیا اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے سے کیا آپ بھارت میں وہی جرمنی کی تاریخ کو دھرنا چاہتے ہیں اور سر آپ سن لیجئے جی سر کیا سر بولتے سے میں ہاں سر آپ آگے نہ سر آپ پروٹیکشن ہیں مجھے اب تو کوئی فکر کی بات نہیں اور کھل کے بول سکتے آپ آگے سر سپیکر آگے ہیں اب تو کیا ہے سر آپ ہمارے لیے ہیں سر یہاں پر اندولن جی بھی اندولن نہیں کرنا ارے کسی شاعر نے اچھا کہا تھا کہ جس میں نہ ہو انخلاف موت ہے وہ زندگی روح اوم کی حیات کشم کش ہے انخلاف سر اب فورن پالیسی پہ آ جائیے کسی اینہ مینا ڈیکہ نے ٹوئٹ کیا آپ نے پریشان ہو گئے اینہ مینا ڈیکہ نے ٹوئٹ کیا آپ کھڑے ہو گئے ارے کونسی فورن پالیسی ہے آپ کی بھارت کے اطراف میں جتنے پڑوسی ہیں چین حملہ کیا کون سا ایک پڑوسی ہے جو چین کے خلاف بولتا ہے بتائیے کوئی نہیں بولتا موں نہیں کھولتا سری لنکا میں آپ پورٹ بنا رہے ہیں کس کے ساتھ جاپان کے ساتھ کس کو کام مل رہا تھا آپ کے نور نظر کو آپ کے نور نظر کو آپ کے چہیدے نور نظر کو سری لنکا نے کہا ہم بھارت کو نہیں بنائیں دیں گے ٹرمینل پورٹ یہاں پر آپ بتائیے فورن پالیسی سر نیپال کا وزیر حاصم کہتا ہے کہ بھارت سے تعلقات اس وقت تک بحال نہیں ہوں گے جب تک کہ بھارت نیپال کی زمین واپس نہیں کرتا کہاں سو رہے ہیں سر آپ پڑوس میں پڑوس میں کوئی ہمارا دوست نہیں ہے چین بنگلہ دیش سے کوویٹ کی بات کرتا ہے افغانستان سے امریکہ چھوڑکا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس کوئی پالیسی ہے غنی حکومت کو سپورٹ کرنے کے آپ کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے اچھا سر ایف ڈی آئی کا مطلب آپ سمجھاتا ہوں ایف ڈی آئی کا مطلب یہ ہے کہ پانچ فیوری کو بریٹ شرمن جو امریکہ کے ریپرینٹڈے ہیں ان کے پاس بھارت کے امریکہ کے سفیر گئے تو بریٹ شرمن نے ٹویٹ کر کر کہا کہ بھارت سرکار کو انٹرنیٹ کھولنا چاہیے بھارت سرکار کو پیس فل پھوٹس کرنا چاہیے کون ہوتا ہے بریٹ شرمن جو بھارت کو سکھائے یہ ایف ڈی آئی ہے اور بھارت سرکار کا ڈپلومیٹ ایمبیسیڈر بیٹ کر ان کا لیکچر سنتا ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا تین دن کے بعد آپ کشمیر میں انٹرنیٹ کھول دیتے ہیں یہ آپ ایف ڈی آئی کر رہے ہیں ہم نہیں کر رہے ہیں اچھا بات کشمیر کی آئی کون ہے امتیاز کون ہے ابرار کون ہے ابرار ان کو شوپیان میں انکانٹر پر مار دیا گیا پروف ہو گیا اور بریگیڈیر آرہ سیکٹر کا جس نے ان کو ٹرریس کہہ کر مارا اس کو آوارڈ دیتی ہیں آپ سر ان مرنے والے کشمیریوں کے لئے کون روئے گا کیا وزیراعظم روئیں گے کیا وزیراعظم روئیں گے کیا کوئی روئے گا اچھا سر ایک اور بات ایک اور بات سر ایک اور بات ہاں ہاں یہ کہہ سر ایک اور بات بات آئی کہ شادی کے گھر میں غصہ ہوتا ہے ارے یہ کونسی شادی کی بارات ہے کہ اٹھارہ لاکھ کروٹ ٹیکس ملتا ہے اور چھتیس لاکھ کروٹ یہ سرکار خرشتی ہے کیا شادی کر رہے ہیں آپ واہ واہ معنی واقعے میں آپ کی ایک نامک پولیسی کو سلام کی اٹھارہ لاکھ کروٹ ٹیکس میں ملتے ہیں چھتیس لاکھ آپ لوگ شادی میں خرشتے ہیں مبارک ہو آپ کو بڑی شاندار گھر ہے یا شادی کا اچھا سر ڈلی کا لائن آرڈر ایک سال میں تین بڑے دنگے ہو گئے ایڈوکیٹس پولیس اس کے بعد سی ڈبل اے کا رائٹ ہوئے پچاس سے زیاد اس میں لوگ مارے گئے بیس سے زائد مساجد کو نقصہ نے جلا دیا گیا سر کیا یہ سرکار ذمہ دار نہیں ہے دو منٹ سر کیا یہ سرکار ذمہ دار نہیں ہے آپ کی سرکار ہیں آپ کا ہم منسٹر آپ روک نہیں پا رہے آپ کی کمزوری اور آپ کی نادانی کی وجہ سے آپ میں دور اندیشی نہیں ہے آپ اس کو الاؤ کر رہے اور فیضان کے خاتل کون ہیں کیوں نہیں پکڑا فیضان کے خاتل کو آپ نے اب تک جن بچوں کو روٹ پر مارا جا رہا تھا جنگن من بولا جا رہا تھا ایک تاپ تاپ تک نہیں پکڑے آپ اچھا سر آخر میں میں آپ کو یہ بات یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اس میں ایسپریشنل ڈسٹرکس گیارہ میں سے بیس بیکپورڈ ڈسٹرکس ڈیتی آئیو کے مسلم ڈومنیٹڈ ہیں سر سیمانچل میں کٹیار پورنیا رہیہ ہے سر پورنیا کا ائرپورٹ سیویل ٹرمینل کا کام کیوں نہیں ہوتا سر اب آجائے سر مائنارٹیز پر تین سکولرشپس کی میں میں پکار رہا ہوں مطالبہ کر رہا ہوں کہ ڈیمانڈ ڈیونڈ کرو سرکار نے دو ہزار بیس اکیس میں تین سکولرشپ کے لیے دو ہزار دو سو پینسٹھ کورڈ کا اعلان کیا کتنے پیسے آپ نے دیئے سب کا ساتھ سب کا بکا سب کا بشواس چار سو چھتیس کورڈ پی کس کو جھوٹ بنا رہے ہیں آپ پڑھئے آپ لوگ اچھا سر اس کے بعد آپ دیکھئے کہ کتنے لوگوں کو کتنے مائنورٹی سکولرشپ نہیں ملی فورٹی ٹو لیک ترٹی سکس تھاؤزن مائنورٹی سکولرشپ نہیں ملی اور سب سے زیادہ علیٹریسی مسلمانوں کیے لیڈیز کیے آپ بھولتے نہیں ہیں اسی لیے سر میں آخر میں آپ کے ذریعے سے آپ کے ذریعے سے حکومت سے اپیل کر رہا ہوں کہ آندولن ہوگا نائن صافی کے خلاب آواز اٹھے گی سمیدان کو بچایا جائے گا نریندر موڈی بھارت کے وزیراعظم ہے دلی سلطنت کے بادشاہ یا جہاں پناہ نہیں ہے زل الہی کا دور ختم ہو چکا ہے جہاں پناہ کا دور ختم ہو چکا ہے موڈی کے آنکھوں میں آکے دال کر ان کی غلطیوں کو بولا جائے گا اس لیے شاعر نے کہا تھا کہ جو چپ رہے گی زمانے خنجر لہو پکارے گا